ملاقات میں انہوں نے گزشتہ سال سیالکورٹ میں ائر سیال کی اوپننگ کے موقع پر اپنی ملاقات کا حوالہ دیا جس میں انڈسٹری سٹیٹ ٹو کے قیام کا مطالبہ کیا گیا تھا انہوں نے وزیراعظم عمران خان کو مبارک بات دی اور شکریہ ادا کیا گولن ٹرائنگل ایکسپو سینٹر کے پروجیکٹ کے لیے فنڈز مختص کرنے پر بھی شکریہ ادا کیا صدر چیمبر نے گجرات کی فین فرنیچر اور پارٹری کے مسائل کا بھی ذکر کیا وزیراعظم عمران خان نے فوری طور پر ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ وزیر تجارت رزاق داور وزیر خزانہ شوکترین اور خسرو بختیار کو فوری طور پر گجرات کی انڈسٹری کے جو بھی مسائل ہیں فوری طور پر حل کیے جائیں صدر چیمبر نے سپگر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویزے لاہی وفاقی وزیر آبی وسائل چوہدری مونس الہی اور سردار تنمیر علیاز کا بھی سمال انڈسٹری سٹیٹ ٹو کی منظوری کے حوالے سے شکریہ ادا کیا وزیراعظم نے اس موقع پر کہا کہ ہم چوہدری برادران کے ساتھ مل کر گجرات کے تمام مسائل حل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں وزیراعظم نے اس موقع پر کہا کہ ہم چوہدری برادران کے ساتھ مل کر گجرات کے تمام مسائل حل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں وحید الدین چوہدری نے وزیراعظم عمران خان سے مطالبہ کیا کہ فین انڈسٹریز کو فورٹ شیڈیول سے نکالا جائے پارٹری انڈسٹری پر بیجا ٹیکسوں کو ختم کیا جائے اور فنیچر انڈسٹری کی کروڑوں روپے کی مشینری جو دوسرے اسلامے ہیں ان کو ہمارے حوالے کیا جائیں اس موقع پر سی او خرشید فین میاہولا مہید دین نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جو بزنس مین ٹیکس دیتے ہیں ان کو مزید تنگ نہ کیا جائے ٹیکس کی شرعہ کم کی جائے بزنس مین کووڈ نائنٹین کی وجہ سے پہلے ہی پریشان ہیں ان کو مزید تنگ نہ کیا جائے محمود اختر محمود آواز نیوز کچھ رات ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے